اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آئی ایم شاہد محمود فرام سکالر سکول اینڈ کالیج آج ہم اردو نائنٹھ کے حصہ نظم کی پہلی جو نظم ہے حمد اس کے بارے میں پڑھیں گے جیسا کہ ہم شروع سے ہی چھوٹی کلاسے سے ہی پڑھتے آئے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں یہ یاد رکھئے گا کہ نصر نہیں نظم ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے حمد کہلاتی ہے اگر ہم مذہور حمد کی بات کریں تو یہ اس کے شاعر مولانا الطاف حسین علی ہیں مولانا الطاف حسین علی ایک بلانگ پائے کے شاعر اس کے ساتھ نصر نگار اور نکاد بھی تھے یعنی تنقید نگاری بھی کرتے تھے ان کی جائے پیدائش پانی پت اور سنے پیدائش اٹھارہ سو سنتیس ہے آپ غیاس الدین بلبل کے زمانے میں یعنی آپ کے خاندان والے آپ کے باوائداد غیاس الدین بلبل کے زمانے میں ہندوستان آئے حیرات سے آئے تھے حالی کی عمر ابھی نو برسی تھی کہ آپ کے والد خاجہ عزت بکش کا انتقال ہو گیا ان کے انتقال کے بعد حالی نے اپنا بچپن یا شروع کی زندگی کہہ لے انتہائی قسم پرسی اور مفلسی کی حالت میں گزاری لیکن انہیں تعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا انہوں نے دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم حاصل کی اور پھر قسمت نے ان کا ساتھ دیا اور اٹھارہ سو چھپن میں انہیں حسار کلیکٹری کی ملازمت مل گئی لیکن ایک سال بعد اٹھارہ سو ستامن میں جنگی آزادی شروع ہو گئی اور مجبورت انہیں واپس آنا پڑا شائری میں ان کا لگاؤ شروع سے ہی تھا اور قسمت اور مقدر نے ان کا ایسے ساتھ دیا کہ اس دور میں یا اس ریس میں اس میدان میں شروع سے ہی انہیں مرزا غالب جیسے استاد نصیب ہو گئے اب یہ بات لازم اور تیہ شدہ ہے کہ جیسے شاگرد کو غالب جیسے استاد میسر آ جائیں ان کو پھر عالم اکام تک پہنچنے سے کوئی روک نہیں سکتا اور یہی وجہ ہے کہ انیس سو چار میں مولانا الطاف حسین حالی کو شمس العلما کا خطاب ملا حالی کی اگر مشہور تصانیف کی بات کریں تو ان میں مقدمہ شیر و شائری اس کے بعد ہے حیات سادی حیات جوید دیفان حالی لیکن ان کی جس نظم کو بہت زیادہ یا جس کتاب کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے بہت زیادہ مقبول ہوئی وہ ہے مدجزر اسلام یعنی کہ مسددہ سے حالی اب ہم آتے ہیں اپنے تشریح کے طرف اچھا جی تشریح سے پہلے بھی ایک چیز لازمی ہے اور وہ ہے نظم کا مرکزی خیال مرکزی خیال سینٹرل آئی ڈیا ہوتا ہے یعنی کہ نظم کا اصل وہ ایک نقطہ جس کے گرد پوری کے پوری نظم گھوم رہی ہوتی ہے تو اگر ہم اس حامد کے مرکزی خیال کی بات کریں تو وہ یہی ہے کہ چونکہ اللہ تعریف ہے تو یہاں پہ شاید اللہ تعالی کی قدرت عظمت حیبت اور جلال کے بارے میں بتاتا ہے کہ تیرا ایک نافرمان بندہ بھی تیرا حامد سرا ہے اللہ تعالی کے سامنے سارے کے سارے بندے جتنے بھی ہیں بے باس ہیں رنج و مسیبت میں جو گلہ کرتے ہیں وہ بھی اللہ تعالی ہی کا دام بھرتے ہیں اس کے علاوہ تمام تر جتنی بھی ہیں ساری کی ساری چیزوں کا شاعر نے یہاں پہ حوالہ دیا ہے کہ زمین و آسمان اللہ تعالی نے بنایا ہے وہاں پہ ساوری چیزیں جو بھی ہیں زمین و آسمان میں وہ تمام کی تمام اللہ تعالی ہی کی بنائی ہوئی ہیں انسان چاہے جتنا بھی عبادات اور جو کچھ کر لی لیکن اللہ تعالی کے انام و اکرام جوت و سخاق کا حق عطا کرنا انسان کے باس کی بات نہیں ہے یہ تھا اس نظم کا مرکزی خیال اب ہم آئیں گے اشار کی تشریح کے جانب پہلا شعر ہے قبضہ ہو دلوں پر گیا اور اس سے سوا دیرا قبضہ ہو دلوں پر گیا اور اس سے سوا دیرا ایک بندہ نافرمان ہے حمد سرا دیرا اشار کی تشریح کے لیے یہ بات لازمی ہے کہ آپ کو مشکل الفاظ جو پڑے ہیں ان کے مہنی آنے چاہیے اگر آپ کو الفاظ کے مہنی نہیں آئیں گے تو یقین ان آپ کو تشریح کرنے میں بہت زیادہ مشکلات پیش آئیں گی اس شعر کے اگر مشکل الفاظ ہم دیکھیں تو وہ تیر سے چار ہیں قبضہ مشکل لابض ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اختیار اس کے بعد سوا سوا یعنی کے علاوہ بغیر بندہ نافرمان بندہ کہتے ہیں آدمی کو انسان کو نافرمان کہا جاتا ہے حکم ناماننے والا یعنی کہ حکم ناماننے والا انسان یا حکم ناماننے والا آدم اور چوتھا جو لابض ہے وہ ہے حمد سرا حمد سرا حمد کہنے والا اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے والا بھی آپ کہہ سکتے ہیں تو یہ چار سے پانچ اس کے مشکل الفاظ کے بہن ہی تھے تشریح کرنے سے بہلے ایک اور بات کبھی خیال رکھیں کہ تقریباً دو سے تین لائنوں میں مختصر کریں آپ نے اس شعر کا یا کوئی بھی شعر ہو اس کا مفہوم بھی بیان کرنا ہے اس کے بعد آپ تشریح کرنے تو اگر اس کی مفہوم کی بات کریں تو اس کا مفہوم صرف اتنا ہی ہے کہ دلوں پر اللہ تعالیٰ کی حکمرانی ہے یعنی کہ ہمارے دلوں پر اللہ تعالیٰ کی حکمرانی ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور حکمرانی ممکن ہی نہیں ہے اور یہ حکمرانی اس قدر ہے کہ ایک نافرمان بندہ بھی تیرا حمد سرا ہے اتنا صرف اس کا مفہوم ہے جس میں ساری چیزیں باضح ہو گئی ہیں اب آجاتے ہیں اس شعر کی تشریح کی جائے سو اس شعر کی تشریح جب آپ شعر کی تشریح کرنے لگیں تو پہلے کم از کم ایک آدھ لائن جو ہے وہ شعر کی مناسبت سے آپ شاعر کے بارے میں کچھ کہہ دیں کیونکہ شعر کو آپ نے طول دینی ہوتی ہے طول دین تقریباً آٹھ سے دا سلائنوں تک اس کی جو تشریح ہے نا وہ بننی چاہیے سو اس کے لئے آپ کہیں گے تشریح کریں کہ حالی ایک قادر القلام شاعر ہے یعنی انہیں اپنے جو شاعری کرتے ہیں اس پر پورا کپورا ان کو گنٹرول حاصل ہے اس شعر میں وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ تو ہی ہم ساتھ کا خالق و مالک ہے تو ہی تعریف کے قابل ہے تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں ہمارے دلوں پر تمہاری یا تیری ہی حکمرانی ہے اور ہمارے دلوں پر مکمل طور پر تیرا ہی اختیار ہے اس سے بڑھ کر اے اللہ اس سے بڑھ کر ہمارے دلوں پر تیرا قبضہ اور کیا ہوگا کہ ایک باغی اور سرکش یعنی بندہ نا فرمان ایک باغی اور سرکش انسان بھی تیرا حمد سرا ہے تیری حمد بیان کر رہا ہے یہ اس کی تشریح ہے اتنی سی اگر آپ چاہیں اور مذیب یہ بہتر ہے کہ آپ اس شعر کی مناسبت سے یعنی موضوع شعر اور بھی لکھ سکتے ہیں اور پھر وہ مناسبت سے جب آئے گا تو شعر کی لمبائی بھی بار جائے گی یعنی تشریح کی لمبائی بھی بار جائے گی اور وہ شعر بہترین لگتا ہے مناسب لگتا ہے اچھا لگتا ہے پہلے شعر کی جو تشریح ہے وہ صرف اتنی ہے اب آتے ہیں دوسرے شعر کی جانب دوسرا شعر ہے گوست سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا بندے سے مگر ہوگا حق کیسے ادا تیرا اس میں اگر مشکل ارفاظ کی بات کریں تو صرف ایک مقدم ہی ایسا لفظ ہے جو تھوڑا سا مشکل ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پہلے اولی یعنی کہ سب سے پہلے اس کا مفہوم اگر ہم بیان کریں جس کے مفہوم میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کے لئے لازمی ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرے مگر بندے کے یہ اختیار میں ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کر سکے یہ اس کا مفہوم تھا اب اس کی ایک پراپر تشریح کے جانب اگر ہم آئیں تو ہم اس کی تشریح کو شجوع کریں گے تھوڑا سا حالی کا حوالہ دیتے ہیں کہ حالی کے اشار انتہائی دلکش سادہ اور مدلل ہوتے ہیں اس شیر میں بھی وہ بیان کر رہے ہیں کہ اگرچہ تیرا حق ادا کرنا انسان کے لئے سب سے اولین فریضہ ہے لیکن انسان تیرا حق ادا کر ہی نہیں سکتا کیونکہ تیری نوازشات اور مہربانیاں اس قدر ہیں کہ ہم آجز ہیں ہم مجبور ہیں رات دن بھی اگر تیری عبادت اور شکر گزاری میں لگے رہیں تب بھی تیرا حق ادا نہیں کر سکتے اسی شیر کے حوالے سے غالب کبھی ایک شیر ہے کہ جان دی دی ہوئی اسی کتی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا